کشمیر عزمہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان نظر حسین ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے بارتیا جنتا پارٹی کے زلہ پریزڈنٹ زبیر احمد جو کلگام سے تعلق رکھتے ہیں تو زبیر صاحب سب سے پہلے کشمیر عزمہ میں آپ کا خیر مقدم ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوہزار انیس کے بعد جو ہے جمعہ کشمیر جو ہے پلٹیکل سینیریو اور یہاں پہ اسمبلی بنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد میں ابھی تک جو ہے اسمبلی یہاں پہ بحال نہیں ہو پا رہی ہے حالانکہ اپوشن پارٹیاں جو ہے چاہے ہم نیشن کانفرنس کی بات کرے یا پی ڈی پی کی بات کرے یا گپکار ایلینس کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی جو ہے کشمیر ویلی میں یا جمعہ کشمیر میں الیکشن کرنے سے کترہ رہے ہیں کیا بات ہے اور کیا کہنا جائیں چلو شکریہ آسر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا ہے جس پرکار سے آپ نے ہمیں پوچھا کہ الیکشن کے ریلیٹڈ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تکش شری رویندہ رہنہ جی نے بھی کہا ہمارے سٹیٹ کے جنرل سیکیٹری اورگنیزیشن شریمان اشوکول صاحب نے بھی کہا ہے اور وہ ہمارے بڑے سٹیٹ کے بڑے ادھیکاری ہے جب ان لوگوں نے کہا سناوی گوشت الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کرنا ہے نہ کہ بھارتیا جندہ پارٹی جمعہ کشمیر کو کرنا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی ہم بھارتیا جندہ پارٹی ایک دم تیار ہے میں کلگام کی بات کروں گا کلگام ڈسٹک میں ہم تیار ہیں جب بھی الیکشن کمیشن آف انڈیا الیکشن کا بیبل بجائے گا اور بھارتیا جندہ پارٹی ہمیشہ تیار ہے اور جس پرکار سے آپ نے گپکار ایلنس کی بات کہی نیشنل کانفرنس کی بات کہی تو مجھے بتائیے ہزار صاحب یہ آج تھوڑی ان کا ہے آپ بتائیے جب ان کے الیکشنس ہوتے تھے تو الیکشن کے دوران کتنے دنگے ہوتے تھے کتنے نوجوانوں کی ہتیہ کی جاتی تھی کتنے پتھر بازی ہوتے تھے تو اب وہ سین تو نہیں ہے اب پورا کشمیر بدل چکا ہے تین سو ستھر پینتیس اے ہٹنے کے بعد پورا کشمیر چینج ہوا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہاں پرشاسن ابھی ال جی صاحب بیٹے ہیں مانے ال جی صاحب یہاں کی ایڈمنسٹریشن پرشاسن جب بھی ان کو لگے گا یہاں پہ سیکیورٹی سنیریو بیٹھے گی بیٹھک کرے گی جب بھی یہاں پہ سیکیورٹی ریویو کی بیٹھک ہوگی تو لگے گا کہ سیکیورٹی یہاں پہ ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہتھیہ ہو یہاں پہ انوسنٹس کلنگ سو پھر آپ ابھی آپ بھی آپ نے خود ہی کہا کہ یہاں پہ جو ہے دوہزار انیس کے بعد میں یہاں پہ کوئی پتھر بازی سامنے نہیں آئی یا کوئی کلنگ نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ کا ماننا ہے کہ یہاں پہ جو ہے حالات پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں تو الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں آپ کیونکہ سینٹر میں تو آپ ہی ہیں نہیں دیکھو سینٹر کی بات تو میں نہیں کروں میں آپ نے سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو الیکشن ہوگا ضرور ہوگا اور آنے والے دنوں کے اندر اندر آپ کو میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر اندر ایک دو تین ہفتے میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ آپ کے میڈیا کے سامنے میں بھی اس دن آپ کو بتاؤں گا کچھ نہ کچھ الیکشن کے ریلیٹڈ آپ کے سامنے آئے گا چنا ہوگا اب میں نے آپ کو کہا نا کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے یہ بارتیا جندہ پارٹی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن آپ انڈیا کے ہاتھ میں ہے اور جب بھی وہ کریں گے ہم تیار ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کشمیر کے اندر آج جو سیکیورٹی کا سنیریو ہے بہت بدل چکا ہے بہت تبدیلیا آ چکی ہے میں نے کہا نا جو پچھلی باری جو لوگوں نے یہاں پہ نیشنل کانفرنس نے الیکشن کروائے آج وہ الیکشن نہیں ہے آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ کیا ہے کہ اب لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ بارتیہ جنتہ پارٹی کی نرندر بھائی موڈی سرکار نے کون کون سے کام جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے لئے کیا ہے جمہو کشمیر کے بزرگوں کے لئے کیا ہے جمہو کشمیر کے ماہوں کے لئے کیا ہے یہ ہم سب کو ماننا پڑے گا آپ نے بتایا کہ جب الیکشن ہوتے تھے یہاں پہ دنگے ہوتے تھے باقی چیزیں ہوتی تھی تو یہ ذرا وستار سے بتا دیجئے آپ بتائیں آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا آپ مجھے بتائیں جب بھی یہاں پہ الیکشن ہوتے تھے کتنے دنگے ہوتے تھے کون دنگے کرواتا تھا وہ کیا ویجی بھی سرکار کرواتی تھی وہ یہاں کی ریجنل پارٹیا کرواتی کتنے نوجوانوں کو پہلے موت کے گاٹ اتارے جاتے تھے پھر ان کے موت کے رنگوں سے وہ امیلے بنتے تھے اب وہ چناؤ اب وہ الیکشن نہیں ہوگا اب وہ بدل چکا ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا باقی اگر ہم تیمیر و ترقی کے حوالے سے بات کریں زلے کلگام کی تیمیر و ترقی کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کی جو سرکار بھی ہے کافی سینٹر سے بھی کافی پیس آ چکا ہے تو کتنا آپ نے ابھی تک کام کیا ہے اگر ہم زلے کلگام کی بات کریں زلے کلگام میں اگر ہم بات کریں گے جہاں پہ بھی ہمارے منسپلٹی کے چیئر مینز ہے جہاں پہ بھی ہمارے سرپانچس ہے جہاں پہ بھی ہمارے بی ڈی سیز ہے آپ دیکھئے کہ بلوک ستھر پر کتنا کام ہوا کتنا ڈیولوپمنٹ ہوا ہے پندرہ سال بھیس سال پہلے یہ نہیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا کسی گاؤں میں کوئی آفیسر نہیں جاتا تھا آج تدکال بیس پہ تورنت جس کو ہم کہتے ہیں تورنت خود ڈیپیٹی کمیشنر تمام دسٹکو کے تورنت ان گاؤں میں جا کے دورہ کتے گاؤں کو دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں کیا چاہیے ڈیولوپمنٹ ہو رہی ہے اچھی طریقے بڑی پیمانی پہ ہو رہی ہے اب ایسا ہے کہ کچھ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے آپ سمجھے ہو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اب ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ان کی وراثت ہے وہ چیئرمنز بنے ہیں وہ کورپوریٹرز بنے ہیں یہ ان کی وراثت ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کو کل جا کے لوگوں کے آگے جواب دینا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے بدقسمتی کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے ہیں ووٹ تو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی سیوہ کریں گے میں نے بھی خود ایلیکشن لڑا ہے میں ایک بڑا پروڈیکٹ دوسری طرف دن لوگوں نے ان کو بنایا ہے وہ لوگوں کا کام نہیں کرتی ہے لوگ بناتے ہیں ان کو کھالی اس لیے کہ یہ لوگوں کی سیوہ کریں بات آج کے دور میں مجھے جن لوگوں کو بنایا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگوں کی سیوہ کریں یہ بالکل لوگوں سے پیسے کھا کے اپنے جیبے بھر رہی ہے یہ تو پریکٹیکل دیکھنے کو میرے سب جس طریقے سے ہم نے بھی دیکھا چاہے ہم زلے کلگام کے مین ٹاؤن کی بات کرے یہاں پہ بھی آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ہمارے بائی پاس پہ ایک سلوٹر ہاؤس بن رہا ہے اور ہمارے یہاں لیرو کے باس میں ایک ڈیمپنگ سائیڈ بڑھ رہی ہے اس میں سیگریشن بھی بن رہا ہے کافی یہاں پہ بھی تیمیرو ترقی کے کافی کچھ دوار جو ہے کھل گئے ہیں میں بتائیں گے آپ کو لے جائیں گے اپنے ساتھ میں لوں گا آپ کو اپنے ساتھ جہاں پہ یہ گھوٹالے ہوئے ہے میں آپ کو بتاؤں گا دمپنگ آرٹ تو پہلی سے یہاں کا پروڈیکٹ تھا ٹھیک ہے جب سنو ہی میری بات جب 378 نے کے بیعت یہاں پہ الیکشن ہوا چنا ہوا اس دوران ہمارے منسپلٹی کے ہمارے چیئرمن سب ببلو گوسوانی جی تھے اسی وقت دمپنگ آرٹ کا یہاں پہ یہ جو آپ بول رہے دمپنگ آرٹ کا یہ پروڈیکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کسی اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا جو سلاٹر ہاؤس وہ بھی اسی دن ہوا تھا تو آج نہیں ہوا ہے آپ مجھے بتائیں آج ہوا کیا ہے کہاں ہوا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ کہو گے کہ ہم نے جی وہ کیا ہے کہیں پہ کچھ نہیں ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے بتانا چاہوں دستلگی سے یہاں کی پرشاسن کام کر رہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی آگے آنا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں نے ہمیں چنا ہے لوگوں نے ہمیں بھروسہ کیا ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم بھی لوگوں کے لئے سیوہ کریں گے تو زبیر صاحب شکریہ آپ نے ہم سے بات کیا آپ نے اپنا قومتی وقت نکالا ہم سے بات کیا آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ تھے زبیر صاحب جو بھارتیا جنتا پارٹی کے ابھی زلے کلگام میں زلے پریزیڈنٹ ہے ان سے ہم نے بات کی تفصیلن بات کی ترقی کے حوالے سے بات کی اور پارٹی کے مینیفیسٹو کے حوالے سے بھی بات کی اور ساتھی ساتھ جو آنے والے سمیں میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات کی کشمی رزمہ کے لیے میں کلگام سے حضر حسین